اور اس وقت اسنا آباد میں یک جہتی ہے کشمیر ریلی جاری ہے جس سے فواد چہدی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی کشمیر کے ارد گرد بنی ہے اور جب سے عمران خان نے پاکستان کی قیادت سنبھالی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو نئی جلا ملی ہے 65 سال کے بعد پہلی بار سیکیورٹی کانسل نے کشمیر کی قرارداد کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کی یورپی یونین میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر دوبارہ ڈسکشن ہوئی برطانیہ کی پالیمان میں کشمیر کے اوپر دوبارہ بحث ہوئی یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ عمران خان کے آنے سے کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے وزیراعظم پاکستان نے اٹھائے کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے زمین کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے لہو کا مسئلہ ہے جسموں کا مسئلہ ہے انسانوں کا مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہے ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہی لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے ہمارے رشتے ہیں ہمارے ناتے ہیں وہ ہماری خاندان کا حصہ ہے اس لیے پاکستان کے لوگ پاکستان کا چپا چپا پاکستان کے چپے چپے سے تعلق رکھنے والے لوگ چاہے وہ خیبر سے ہوں چاہے وہ سندھ سے ہوں چاہے وہ بلوچستان سے ہوں پنجاب سے ہوں گلگت بلتستان یہ تمام علاقے کشمیریوں کے لیے اپنا لہو دے چکے ہیں یہ کشمیریوں کے لیے اپنا تن مندھن لگا چکے ہیں اور آج بھی ہم کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان جو دنیا کی پانچویں بڑی طاقت ہیں ہم سات نیوکلئر طاقتوں میں سے ہیں ہم آپ کے پیچھے گڑے ہیں ہم کشمیر کی ازادی کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس سے اور ہم نے پہلے بھی ہر کوشش کی ہے ہم نے چار جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے چاہے وہ معاشی جنگ ہو چاہے وہ ساسی جنگ ہو اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ نیکس کر لے موڈی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی جو اپنا نظریہ ہٹلر کی ناتزی نظریوں سے لیتی ہے جہاں پہ آج آر ایس ایس اور ایک ایکسٹریمس آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا بہت شکریہ